ایک درود اور بھیج دیں محمد والی محمد ایک درود بھیج دیں محمد والی محمد دو ربائیاں ملاحظہ فرما لیجئے ایک درود اور بھیج دیں محمد والی محمد انداز روان سب وہ سخن میں رکھنا انداز روان سب وہ سخن میں رکھنا ملہوز عدب شاہ زمن میں رکھنا ملہوز عدب شاہ زمن میں رکھنا اور تقلید میں ہوں میسمِ تمار کی مائیں کہ تقلید میں ہوں میسمِ تمار کی مائیں تم اپنی زمان اپنے دہن میں رکھنا کہ تقلید میں ہوں میسمِ تمار کی مائیں کہ تقلید میں ہوں میسمِ تمار کی مائیں تم اپنی زمان اپنے دہن میں رکھنا ملہوز عدب شاہ زمن میں رکھنا ملہوز عدب شاہ زمن میں رکھنا یوں راہِ محبت میں مشغول ملے بھئی سولی پا کبھی رن میں مختول ملے کہ سولی پا کبھی رن میں مختول ملے بھئی جہاں دے کے زندگی کا بیوپار کیا کہ جہاں دے کے زندگی کا بیوپار کیا تھام مال کھرا دام بھی ماخول ملے کہ تھام مال کھرا دام بھی ماخول ملے ایک مطلعہ چار پانچ شعر ملہوز عدب فرما لیے گا پیش کر رہوں اس کو اور ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد ملہوز عدب ملہوز عدب ملہوز عدب کہ کبھی آقا کبھی مولا کہا مولائی نے کبھی آقا کبھی مولا کہا مولائی نے اور بھائی کہنے نہ دیا قوتِ گویائی نے کہ بھائی کہنے نہ دیا قوتِ گویائی نے شعر ملہوز عدب فرمائی کہ پنجاب بیعت کا مروڑا ہے بنے ہاتھوں سے کہ پنجاب بیعت کا مروڑا ہے بنے ہاتھوں سے اسغروں قاسموں و اکبر کے بڑے بھائی نے پنجاب بیعت کا مروڑا ہے بنے ہاتھوں سے کہ اسغروں قاسموں و اکبر کے بڑے بھائی نے اور یہ بھی ملہوزہ فرمائیے گا بترخواست کہ رات بھر رات بھر کروٹیں لیتی رہی بیداری حر کہ رات بھر کروٹیں لیتی رہی بیداری حر صبح کو توڑ دی سب بیڑیاں انگلائی نے کہ رات بھر کروٹیں لیتی رہی بیداری حر صبح کو توڑ دی سب بیڑیاں انگلائی نے اور یہ بھی ملہوزہ فرمائیے گا حضور کہ نکلا ٹاپوں سے اڑا کر وہ گناہوں کا خبار کہ نکلا ٹاپوں سے اڑا کر وہ گناہوں کا خبار حر کا پیچھا نہ کیا پھر کبھی کسی رسوائی نے کہ ہر کا پیچھا نہ کیا پھر کسی رسوائی نے آخری شعر و مقتب لہذا فرمائیے گا کہ میری آنکھوں کے سمندر سے جو نکلے موتی میری آنکھوں کے سمندر سے جو نکلے موتی آسمانوں کو چھوا حشر کی مہنگائی نے کہ میری آنکھوں کے میری آنکھوں کے سمندر سے جو نکلے موتی آسمانوں کو چھوا حشر کی مہنگائی نے یا مقتب ملہوزہ فرمائیے حادث آزرہ سے مربوط ہے کہ فیض کتنوں کو سوارا ہے بگاڑا بھی ہے کہ فیض کتنوں کو سوارا ہے بگاڑا بھی ہے شیر گوئی میں ملی حوصلہ افضائی نے کہ فیض کتنوں کو سوارا ہے بگاڑا بھی ہے شیر گوئی میں ملی حوصلہ افضائی نے ایک سلوات بھیجا اور محمد والے محمد میں آپ کی قدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حال کے چند بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ایک درود بھیجا محمد والے محمد ملاحظہ فرمائی گو کہ ایکل کے روان آمد شبیر دکھا دے کہ مجلس کو رخ پاک کی تنویر دکھا دے کہ شانوں پپڑی ظلف گرہ گیر دکھا دے مصرہ ملاحظہ فرمائی حضور کہ ایک جہاں کارمو غیس کی تصویر دکھا دے کہ ایک جہاں کارمو غیس کی تصویر دکھا دے کہ فرزند علی بہر وغا جاتا ہے رن میں فرزند علی بہر وغا جاتا ہے رن میں اور رحمت کے علاقے سے عذاب آتا ہے رن میں ایک درود دے محمد وآل محمد آئی تک گنجائش یہ کافی از احمد نہ ہو تو افراز آگے تشریف ہے محمد وآل محمد ملحظہ فرمائی حضور کہ رحمت کے علاقے سے عذاب آتا ہے رن میں کہ رہوار پہے فخر سلیمان امامت کہ وہ شان وہ جلال وہ عظمت وہ کرامت کہ آنکھوں میں تراہم ہے مگر رخ پہ جلالت چوتہ میسو بیعت ملحظہ فرمائی حضور کہ آنکھوں میں تراہوں میں مگر رخ پہ جلالت کہ وہ نور امامت سے آیا نور نسالت کہ وہ نور امامت سے آیا نور نسالت کہ ہے آج ہر ایک روز سے چہرے پسوا نور ہے آج ہر ایک روز سے چہرے پسوا نور آئے صلی اللہ صلی اللہ نور اللہ نور ایک سلوات بھیج دیں محمد ملحظہ فرمائیے گا شان سوالی امام حسین علیہ السلام کی پیش کرو حضور کہ حاضر ہے سواری میں رسولوں کی جماعت کہ حاضر ہے سواری میں رسولوں کی جماعت کہ موجود ہیں ایک سامت فرشتے پائے خدمت اور سمٹی ہوئی قدموں میں ہے فرداؤ اس کی نکھات کہ حوران جنا کرتی ہیں غرفوں سے زیارت ملحظہ فرمائیے بیت پیش کرو حضور کہ حوران جنا کرتی ہیں غرفوں سے زیارت جبریل سمحالے ہیں رکابوں کو عدب سے کہ جبریل سمحالے ہیں رکابوں کو عدب سے اب دن کا شرف بڑھ گیا میرات کی شب سے اب دن کا شرف بڑھ گیا میرات کی شب سے کہ ہائیں جلوان امان پشت فرس پر شاہ سفدر کہ رف رف کی طرح جاتا ہے اڑتا ہوا فر فر کہ رف رف کی طرح جاتا ہے اڑتا ہوا فر فر پھئی ٹاپوں میں ہوا قید ہوئی جاتی ہے دب کر گھوڑے کی رفتار ملحظہ فرمائیے گزور کہ ٹاپوں میں ہوا قید ہوئی جاتی ہے دب کر پھئی چہرہ بھی قجالت سے دھوان گرد بھی مو پر کہ دو گام چلی گرم ہوا سر دو پڑی ہے دو گام چلی گرم ہوا سر دو پڑی ہے وہ کہتی ہے ہوا نور کی رفتار پڑی ہے کہ کہ کہتی ہے ہوا نور کی رفتار بڑی ہے کہ رہوار نے میدان میں پہنچا کے لیا دم ملہ دفر حضور کہ رہوار نے میدان میں پہنچا کے لیا دم ایک شور ہوا آگئے وہ سید عالم کہ ہلچل ہوئی ایسی کہ ہٹا لشکر ازلام کہ حیبت وہ سمائی کہ چھٹے ہاتھوں سے پرچم کہ حیبت وہ سمائی کہ چھٹے ہاتھوں سے پرچم وہ شیر کی حیبت ہے کہ رم بھول گئے ہیں وہ شیر کی حیبت ہے کہ رم بھول گئے ہیں حضور کس طرح اٹھاتے ہیں قدم کہ کس طرح اٹھاتے ہیں قدم بھول گئے ہیں لشکر سے مقاطب ہوئے یوں سید عبرار لشکر یزیدی پہ حجت تمام کر لشکر سے مقاطب ہوئے یوں سید عبرار کہ آجز نہ سمجھ نہ جو میری نرب ہے گفتار کہ خواہش ہے کہ حجت کو کروں ختم پھر ایک بار کہ تلوار اگر کھج گئی تو بچنا ہے دشوار تلوار اگر کھج گئی تو بچنا ہے دشوار پیاسا ہو کوئی شیر دیا کرتے ہیں ہم لوگ پیاسا ہو کوئی شیر دیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ قاتل پہ بھی احسان کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک دلود بھیج محمد والے محمد یہاں سے ملاحظہ فرمائے گا امام حسین اللہ السلام کا رجس کس انداز سے پڑھ رہے ہیں ملاحظہ فرمائے گا فرماتے ہیں کہ ہی کون سوا میرے محمد کا نواسہ کہ ہی کون سوا میرے محمد کا نواسہ جو آئین خدا نفس نبی وہ میرا بابا خاتون جنا فاطمہ زہرہ کہوں بیٹا اور جبریل امی آکے جھلاتے رہے جھولا ملاحظہ فرمائے بیت پیش کر رہا ہوں کہ جبریل امی آکے جھلاتے رہے جھولا پہچانو مجھے دین کی سپر امن کا گھر ہوں پہچانو مجھے دین کی سپر امن کا گھر ہوں اور بہرین صدف جس کے اسی کام گھر ہوں ایک دلود بھیر محمد آل محمد ملاحظہ فرمائے یہ بند بہت بہت خاص حضور فرماتے امام مسئل اللہ سلام کہ دل بند ہوں کعبے کا تم مکہ کی ہوں توقیر کہ دل بند ہوں کعبے کا تم مکہ کی ہوں توقیر زمزم کی تمنہ ہوں منا کی ہوں تفسیر کہ زمزم کی تمنہ ہوں منا کی ہوں تفسیر کہ رکنوں عرافاتوں حلم پا کی تقدیر اور بس میں ہی فخت خواب قلیلی کی ہوں تعبیر بیعت ملاحظہ فرمائی ہوں کہ بس میں ہی فخت خواب قلیلی کی ہوں تعبیر توریت ہوں انجیل ہوں قرآن مبی ہوں کہ توریت ہوں انجیل ہوں قرآن مبی ہوں قالق کی قسم مہر نبوت کا نگی ہوں یا یا اللہ صلی اللہ کہ خالق کی قسم مہر نبوت کا نگی ہوں یہاں خصوصی طور پر ملازف ہمائیے گا بند بیش کروں کہ کہ اتری ہمارے لیے یہ تیغے دو پیکر کہ اتری ہے ہمارے لیے یہ تیغے دو پیکر بھئی کاٹے اسی تلوار نے کفار کے لشکر کہ کشتے اسی شمشیر کے ہیں مرحب مرحب انتر کہ نسلوں کی خبر رکھتے ہیں ہم سلب کے اندر آئیے بھی ایک سلوات بھیج محمد بھائی محمد ملازف مہین حضور حضور بطول خاص امام حسین اللہ سلام اپنا تعریف کر آلی کس انداز ملازف مہین حضور محمد محمد کہ نسلوں کی خبر رکھتے ہیں ہم سلب کے اندر کہ ہم دست خدا نفس خدا آئین خدا ہیں ہم دست خدا نفس خدا آئین خدا ہیں اور جتنا بھی سمجھتے ہو ہم اس سے بھی سما ہیں ہم دست خدا نفس خدا آئین خدا ہیں جتنا بھی سمجھتے ہو ہم اس سے بھی سما ہیں کہ پھر فوج مخالف سے پکارے کئی اشرار کہ اوساف و بزرگی کا کسی کو نہیں انکار ہم قتل پا معمور ہیں اے سید ابرار کہتے ہیں ملون کیا ازغر بیشیر نہ تھا رحم کا حق دار کہ اللہ سے مطلب نہ پیمبر سے غلظ ہے کہ حاکم کی خوشی میں ہے خوشی ذر سے غلظ ہے کہ لا حول کہا شہن یہ سن کے کئی بار فرمایا کہ خود تم نے کیا کفر کا اخرار فرمایا کہ خود تم نے کیا کفر کا اخرار اب قتم ہوا سلسلہ حجت و تقرار کہ باقی جو اگر ہے تو فقط بیچ میں تلوار فرماتے تلوار کہ الفت میری دیکھی ہے جلالت کو بھی دیکھو چلالت اب دلبر حیدر شجاعت کو بھی دیکھو محمد درود بھیج محمد و عالم کہ عبد دلبر حبی ظل فقار بین یام نہیں ہوئی ملاحظہ فرمائی کہ مخوف کی فرزند سلونی نے جو تقریر کہ مچھلی کی طرح خود سے مچھلی لگی شمشی مچھلی کی طرح خود سے مچھلنے لگی شمشی بھئی ابھی تک آپ حضرات اس وقت ظل فقار کی تاریف سنتے ہوں گے جس وقت میدان کاردال میں چل رہی چمک رہی ابھی ظل فقار بے نیام نہیں ہوئی ملحظہ فرمائی بیت پیش کر رہا ہوں کہ مچھلی کی طرح خود سے مچھلنے لگی شمشی کہ زونور خدا داد کی مظہر نظر آئی کہ زونور خدا داد کی مظہر نظر آئی اور یوسف کی زیا چاہا کے اندر یوسف یا بارخ تحیاب کرکتی ہوئی نکلی مصروں کی ترقی ملحظہ فرمائیے کہ یا بارخ ایک سلوات بھیجتے محمد ملحظہ فرمائیے مصروں کی ترقی کہ یا بارخ تحیاب کرکتی ہوئی نکلی کہ ناغن سی لہینوں پا لپکتی ہوئی کہ ناغن سی لہینوں پا لپکتی ہوئی نکلی لشکر کے نموداروں کو تکتی ہوئی لشکر کے نموداروں کو تکتی ہوئی نکلی تھی تیغ ابھی دور مگر جان گئی ہے تھی تیغ ابھی دور مگر جان مگر جان گئی ہے حضور چہرے نہیں نسلوں کو بھی مگر جان گئی ہے حضور چہرے نہیں نسلوں کو بھی پہچان گئی ہے کہ شمشیر کی گردش یہ بندی ملاحظہ فرمائیے حضور بتا رخواست کہ شمشیر کی گردش کسی طوفہ سے نہیں کم کہ شمشیر کی گردش کسی طوفہ سے نہیں کم رفتار میں یہ تخت سلیمہ سے نہیں کم کہ حدد بھی وہ جو نیر تابہ سے نہیں کم حضور چوہرہ حد ہے ملاحظہ فرمائیے کہ حدد بھی وہ جو نیر تابہ سے نہیں کم میدان وغہ میں شہ مردہ سے نہیں کم دلیل ملاحظہ فرمائیے کس طرح سے مولا کائناہ سے بھی پیچھے نہیں تھی ملاحظہ فرمائیے بتا اللہ خاص کہ میدان وغہ میں شہ مردہ سے نہیں کم خدمات میں اصحاب پیمبر سے بھی آگے خدمات میں اصحاب پیمبر سے بھی آگے خدمات میں اصحاب پیمبر سے بھی آگے حضور دو ہاتھ رہی جنگ میں حیدر سے بھی آگے کہ خدمات میں اصحاب پیمبر سے بھی آگے اور دو ہاتھ رہی جنگ میں حیدر سے بھی آگے یہ بندیو ملائضہ فرمائیے دو ہاتھ رہی جنگ میں حیدر سے آگے کہ ڈوبی کبھی بیکر میں سروں پر کبھی آئی ملائضہ فرمائیے بندیو بطور خاص ملائضہ 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 واقعہ کربلا سن اکسٹھ ہجری میں رونما ہوا اور جنگ سفین سن چالیس ہجری میں یہ اکس سال کے وقفے میں کہیں ظلف خار منظر عام پہ نہیں آئی ملائضہ ملائضہ بند پیش کروں کہ اکیز برس بعد یوں پیاس اپنی بجائی کہ اکیز برس بعد یوں پیاس اپنی بجائی کہ پھر موت کو تلوار نے رفتار دکھائی کہ کہ پھر موت کو تلوار نے رفتار دکھائی پہلے یہی پہنچی ہے عجل بعد نے آئی پھر موت کو تلوار نے رفتار دکھائی پہلے یہی پہنچی ہے عجل بعد میں آئی اور پہچان کی کشتوں پہ الگ مہڑ لگائی ملحظہ فرمائی کہ پہچان کی کشتوں پہ مہڑ لگائی پہ 이런 دیکھا نہیں تلوار میں اس کا ٹ کا پانی کہ دیکھا نہیں تلوار میں اس گھا کا پانی حضور خود موت بھی پیتی ہے اسی گھا کا کہ دیکھا نہیں تلوار میں اس گھا کا پانی خود موت بھی پیتی ہے اسی گھا کا پانی یہ بندی ملحظہ فرمائیے کہ ایک ضرب میں دس دس کو کیے دیتی تھی فن نار کہ ایک ضرب میں دس دس کو کیے دیتی تھی فن نار اور پی پی کے لہو موت سے کہتی تھی یہ تلوار موت تو تلوار یہ گفتگو ملحظہ فرمائیے گا پی پی کے لہو موت سے کہتی تھی یہ تلوار کہ آدل کیوں شمشیر عدالت میرا میار ذل فقار کے عدالت ملحظہ فرمائیے کہ آدل کیوں شمشیر عدالت میرا میار ہائے خون میرا حصہ تُو ہے جسم کی حق دار کہ ہائے خون میرا حصہ تُو ہے جسم کی حق دار کہ طاقت کا کبھی صرف میں بے جا نہیں کرتی طاقت کا کبھی صرف میں بے جا نہیں کرتی اور پی تی ہو لہو خون خرابہ نہیں کرتی ہائے خون میرا حصہ تُو ہے جسم کی حق دار کہ طاقت کا کبھی صرف میں بے جا نہیں کرتی اور پی تی ہو لہو خون خرابہ نہیں کرتی شبیر کے حملوں سے تھی میدان میں حل چل یہ بندی ملحظہ فرمائیے گا کہ شبیر کے حملوں سے میدان میں حل چل تلوار کی وہ کٹ وہ رہوار کی چھلبل تلوار کی وہ کٹ وہ رہوار کی چھلبل دو نیم تھے اسوار تو پامال تھے پیدل چوتھا میسو بیت ملحظہ فرمائی حضور کہ دو نیم تھے اسوار تو پامال تھے پیدل فرصت نہیں ملتی ملک الموت کو ایک پل ملحظہ فرمائی گا بیت پیش کر رہا ہوں دیکھیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت موین ہے اور جہاں موت آنا ہے یہ بھی موین ہے لیکن ظلف خار کچھ اس انداز سے چلی کہ سارا نظام درم بڑا میں ملحظہ فرمائی گا کیوں فرصت نہیں ملتی ملک الموت کو ایک پل خود موت تعجب میں تھی حیرت میں زمین تھی کیوں خود موت تعجب میں تھی حیرت میں زمین تھی ولی اس کی بھی قضائی قضا جس کی نہیں تھی خود موت تعجب میں تھی حیرت میں زمین تھی ولی اس کی بھی قضائی قضا جس کی نہیں تھی ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد بس میں دیرے دیرے اپنی منزل سے متصل ہو رہا ملحظہ فرمائی گے بتاہر خاص کہ حملوں پر جو حملے کی ہے مولا نے برابر حملوں پر جو حملے کی ہے مولا نے برابر کہ پامال صفے ہو گئیں بے سر ہوئے لشکر بھئی اوڑ اوڑ گئے سر ان کے جو خود سر تھے ہوا پر اوڑ اوڑ گئے سر ان کے جو خود سر تھے ہوا پر کہ گھبرا کے گرے پڑتے ہیں گھوڑوں سے ستمگر ملحظہ فرمائی گا بیت بتاہر خاص حضور کہ گھبرا کے گرے پڑتے ہیں گھوڑوں سے ستمگر زندہ ہیں مگر خوف سے مردوں میں پڑے ہیں مردوں میں پڑے ہیں گھبرا کے گرے پڑتے ہیں گھوڑوں سے گھوڑوں سے ستمگر زندہ ہیں مگر خوف سے مردوں میں پڑے ہیں کہ محسوس انہیں ہوتا ہے شاید سر پر کھڑے آئیں مردوں میں پڑے ہیں موسیقی کہ زندہ ہیں زندہ ہیں مگر خوف سے مردوں میں پڑے ہیں کہ محسوس انہیں ہوتا ہے شایئے سر پہ کھڑے ہیں ملعظہ فرمائی گا ملعظہ فرمائی گا بس میں منزل سے متصل ہوا کہ مولا نے کیا برخ کی رفتار سے حملہ مولا نے کیا برخ کی رفتار سے حملہ کہ روک آنا گیا لش کرے کفار سے حملہ فرمایا یہ ہے نام علمدار سے حملہ کہ آخر میں کیا جانب انسار سے حملہ کوفی نظر آتے ہیں نہ شامی نظر آئے کوفی نظر آتے ہیں نہ شامی نظر آئے بین نام و نشان فات کے نامی نظر آئے بس فضائل کے باب میں آخری بند ملعظہ فرمائی گا بطالق حضور ایک دلود بھیج دے محمد والم محمد والم کہ کوفی نظر آتے ہیں نہ شامی نظر آئے بین نام و نشان فوج کے نامی نظر آئے یہ بند ملعظہ فرمائی ہے حضور کہ یوں تیخ چلی دست میں جرار نہ ٹھہرے یوں تیخ چلی دست میں جرار نہ ٹھہرے بھئی پھر رن میں فنی جنگ کے فنکار پھر رن میں فنی جنگ کے فنکار نہ ٹھہرے بھئی جب خوف بڑھا فوج کے سردار بھئی چوتھا مصرہ ملعظہ فرمائیے گا کس بات کی یہ جنگ تھی ملعظہ فرمائیے گا بتاؤر خاص حضور کہ جب خوف بڑھا فوج کے سردار نہ ٹھہرے حضور میدان میں بائیت کے طلب گار ملعظہ فرمائیے گا ملعظہ فرمائیے گا کہ جب خوف بڑھا فوت کے سردار نہ ٹھہرے میدان میں بائیت کے طلبگار نہ ٹھہرے بھئی کیا حشر تھا رشتوں کی رسن توڑ کے بھاگے بھاگے اور بھاگدار ہوئی بیٹوں کو پدر چھوڑ کے بھاگے بھاگدار ہوئی بیٹوں کو پدر چھوڑ کے بھاگے کہ مسروف وغاں میں تھے ابھی سبت پیمبر بس میں منزل پہ آگیا ملاحظہ فرمائیے گا کہ مسروف وغاں میں تھے ابھی سبت پیمبر کہ ناغاہ نظر پڑ گئی لاشِ علی اکبر کہ آنکھوں سے بہے عشق تو دل ہو گیا مستر فرمایا کہ اٹھو ہمیں گھیڑے ہیں ستمگر کہ تنہا ہے پدر کوئی سہارا نہیں بیٹا اور گھوڑے پر سمھلنے کبھی یارا نہیں بیٹا ملاحظہ فرمائیے کہ باتیں یہ بھی کرتا تھا وہ حق فدائی کہ ناغاہ صدا خالق اکبر کی آئی کہ یہ سابڑ یہ حمد یہ شجاعت یہ لڑائی کہ راضی تھا میں پہلے بھی آدھا تیری یہ بھائی ملاحظہ فرمائیے کیا فرماتا ہے پروردگار امام حسین علیہ السلام سے کہ راضی تھا میں پہلے بھی آدھا تیری یہ بھائی تیری جو خوشی ہو تو میں گیتی کو الڑ دوں اختیارت امام حسین ملاحظہ فرمائیے حضور کہ تیری جو خوشی ہو تو میں گیتی کو الڑ دوں اور میں جاہو حشم فوج کو دو ازاخ میں پلٹ دوں فرماتا ہے معبود کہ زندہ کروں اصغر کو تو اکبر کو جلا دوں کہ تُو کہے تو میں باسد دلاور سے ملا دوں کہ پانی تیرے بچوں کو میں کاؤسر کا پلا دوں اور کام آجر نہ ہو تجھ کو شہادت کا سلا دوں کہ دشمن ہوا کونین میں ناکام بھی تیرا اور باقی رہے گا ساتھ میرے نام بھی تیرا آسو نکل آئے شہ بیکس کے یہ سن کر ملاحظہ فرمائیے کہ آسو نکل آئے شہ بیکس کے یہ سن کر فرمایا یہ احسان یہ نوازش تیری مجھ پر کہ تُو خالقِ اکبر ہے میں ہوں ایک بندہ اخر کہ خلاقِ جہاں تُو ہے میں ذروے سے بھی کم تر کہ واقف ہے یہ تُو صادقِ اقرار ہشبیر اثار اپنا فدا کرنے پا تیار ہشبیر کیا فرماتے امام حسین کہ معبود تیرے قرب کا مشتاق ہشبیر معبود تیرے قرب کا مشتاق ہشبیر کہ جلدی سے ہوتا ہے مرحلہ گردن و شمشیر کہ نیزے لگے تلوارے لگے یاکے لگے تیر ملاعظہ فرمائی چوتھمی صحبیت کہ نیزے لگے تلوارے لگے یاکے لگے تیر کہ شیعوں کو میرے بخش دے اے مالکِ تقدیر کہ شیعوں کو میرے بخش دے اے مالکِ تقدیر کہ تربت میں ہراہت نازیت انہیں پہنچے چھوٹا ملحظہ فرمائیں کہ تربت میں ہراہت نازیت انہیں پہنچے اور معبود میرا عجل شہادت انہیں پہنچے بس آپ کے لئے امام حسین علیہ السلام نے معبود سے اہد و پیمان کر لیا اور تلوار کو میان میں رکھ لیا ملحظہ فرمائی گا کہ یہ سنتے ہی خاموش ہوئے تیخ کو لکھا کہ گھوڑے پہ اشارے سے کیا شکر کا سجدہ یہ دیکھ کے بھاگا ہوا لشکر پلک آیا علکر نے لگا ہر سمد سے شبیر بحملہ تھا شور لئینوں میں کہ گھوڑے سے گرا دو کہ پامال کرو لاش کو خیموں کو جلا دو بس چار پانچ بند امام مجلس تمام ہے انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے ملحظہ فرمائیے گا کہ ہر سمد سے مظلوم پتھی فوٹ کی یلغار کرتا تھا کوئی تیخ سے نیزے سے کوئی بار تھا ایک تنے زخمی ادھر سیکڑوں خوخار تھا ایک تنے زخمی ادھر سیکڑوں خوخار کیا بے کسی کا عالم تم ملحظہ فرمائیے ہمارے راپ کے آخا کی کہ تکتے ہیں لئینوں کو اٹھاتے نہیں تلوار کہ برچی کا ہوا بار جب پشتے شہدی پر یہ برچی کا ہوا بار جب پشتے شہدی پر اس ضرب سے کعبہ ہوا خام فارش زمین پر کہ سیدھے نہ ہوئے تھے ابھی اس ضرب سے مولا ملحظہ فرمائے کہ سیدھے نہ ہوئے تھے ابھی اس ضرب سے مولا کہ پہلو پا ستمگار نے نیزا جو ہی مارا الے کیا عرض کروں پھنس گیا پسلی میں وہ نیزا کھائیں جا جو شقی نے تو قیامت ہوئی بربا کہ سملا نہ گیا حضرت شبیر سیدھی پر اور جبریل پکارے کہ گرا آرش زمین پر بس تین منہ ملحظہ فرمائے ملحظہ فرمائے گا کہ تھی آل محمد میں ادھر گریہ اوزاری کہ رکھتا تھا ادھر پاؤں کو قرآن پناری اور ماں پہلوے شبیر سے رو رو کے پکاری کہ اللہ نہ بخشے گا تجھے دشمن باری کہ مجلوع ہے مظلوم ہے ایسا نہ غضب کر اور سینہ یہ پیمبر کا ہے اس کا تو حضب کر بس آخری بند مجھ سے بھی نہیں پڑا جال ہے ملحظہ فرمائے گا کہ سینہ یہ پیمبر کا ہے اس کا تو عدب کر کہ فریاد و فغان کرتی رہی بند پہ امبر کہ ظالم نے ادھر پیر دیا حلق بخنجر کہ ظالم نے ادھر پیر دیا حلق بخنجر کہ اٹھا تنے مظلوم سے ظلموں کو پکر کر کہ اٹھا تنے مظلوم سے ظلموں کو پکر کر کہ ترپا کیا مقتل میں ادھر لا شاہ بے سر کہ دکھلا کے شخی ترپا کیا مقتل میں ادھر لا شاہ بے سر کہ دکھلا کے شخی فرق حسین بن علی کو اور کہتا تھا کہ اب خید کرو آلِ نبی کو کہتا تھا کہ اب خید کرو آلِ نبی کو سَيَا عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَيَّمُنْ خَلَبِيَنْ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجُونَ رِضَنْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِعَمْرِهِ رِضَنْ بِعَمْرِهِ